وزیراعظم عمران خان نے اپنی قانونی ٹیم کو نواز شریف سے متعلق لاہور ہائی کورڈ کے تفصیلی فیصلے کا جائزہ لینے کی ہدایت کی ہے ذرائع کے مطابق دو روز کی چھٹی لے کر گھر پر آرام کرنے والے وزیراعظم عمران خان نے حکومتی قانونی ٹیم سے رابطہ کر کے نواز شریف سے متعلق لاہور ہائی کورڈ کے تفصیلی فیصلے کا جائزہ لینے کی ہدایت کی ہے ذرائع کا بتانا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے قانونی ٹیم کو ہدایت کی ہے کہ عدالتی فیصلے کا بغور جائزہ لے کر کابینہ میں رپورٹ پیش کریں تاکہ فیصلے سے مطالب حکومتی لاحی عمل کابینہ کے اجلاس میں تیہ ہو سکے ذرائع کے مطابق ہو سکتا ہے کہ کابینہ کے اجلاس کے بعد وفاقی حکومت لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں تاہم اس حوالے سے ابھی کوئی حتمی بات نہیں کش جا سکتی خیال رہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے گزشتہ روز سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کو علاج کی غرض سے چار ہفتوں کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی تھی وزیراعظم عمران خان کے معاونے اخصوصی برائے احتساب بریسٹر شہزاد اکبر نے اتوار کو اسلامباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کے علاج کے لیے بیرون ملک جانے اور علاج کروا کر واپس آنے کے کابینہ کے فیصلے کو برقرار رکھا گیا عدالت نے صرف زمانتی بانڈ والے فیصلے کو معتل کیا اسے رد نہیں کیا شہزاد اکبر کے بقول کابینہ کے فیصلے کے مطابق انڈیمنٹی بانڈ شہواز شریف نے دینے تھے لیکن لاہور ہائی کورٹ نے شہواز شریف اور نواز شریف دونوں سے حلف نامے لے لیے ہیں عدالت نے گورنٹ و پاکستان کے نمائندے کو نواز شریف تک رسائی دینے کا حکم بھی دیا ہے